بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم محرم سمین وزیراعظم عمران خان نے ایک مرتبہ پھر نرندر موڈی کے خلاف آواز اٹھا دی اور مقبوضہ کشمیر کے حق میں بول پڑے وزیراعظم عمران خان نے مقبوضہ جمعوہ کشمیر میں بھارٹی فوج کے مظالم کو اجاگر کٹوئی کہا ہے کہ نرندر موڈی سمجھ رہے ہیں کہ کشمیریوں کو خاموش کر کے انہیں محکوم بنانے کے لیے اپنے اجنڈے کو حاصل کر سکیں گے محرم سمین دوسری طرف سب سے بڑی خبر اگوانسان کے مشرقی صوبے ننگرہار میں نماز جمعہ کے دوران مشرق میں دھماکے کے نتیجے میں کم سے کم باشرک نمازی جام بھاگ اور سو سے زائد زخمی ہو گئے کیا اس دھماکے کی پیچھے اندرندر موڈی کا ہاتھ ہے یا پھر کسی اور جماعت کا ہاتھ ہے لیکن عزین یہ آج تک کا سب سے بڑا دھماکہ ہے کیونکہ اس میں کم سے کم باشرک نمازی موقع پر ہی جام بھاگ ہو گئے اور سو سے زائد زخمی ہے محرم سمین اس کے علاوہ ساتھی مخبضت کشمیر کے اندر ظلم کی انتہا کی جا رہی ہے روز مرہ کے مطابق کشمیروں پر ظلم کیا جا رہا ہے پلا ناغہ کشمیروں پر ظلم کیا جا رہا ہے اور ان پر سیدھی سیدھی گولییں چلائی جا رہی ہیں تاکہ پاکستان کے سرکاری ادارے جل سے جل اس چیز کے خلاف ایکچل لیں دیکھن عزین پوری دنیا جانتی ہے کہ عمران خان صاحب مخبضت کشمیر کا معاملہ ہر ایک پلیٹ فارم پر اٹھا رہے ہیں لیکن ایک پرتبہ پھر مخبضت کشمیر کے بارے میں عمران خان صاحب نے بات کی اور نریندر موتی کو خبردار کیا آج کی ویڈیو میں ہم اس ٹپک پر بات کریں گے اور آپ کو اندر کی بات بتائیں گے کہ اگوانستان میں نماز جمعہ کے دوران جو دھماک ہوا اس کے پیچھے کون سی جماعت ہے کیا واقعی نریندر موتی کا ہاتھ ہے یا پھر کوئی اور ہے ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے ہماری گزارش ہے کہ جن احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں جوڑی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ نیوز سے ریلیٹڈ جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں وہ سب سے پہلے آپ احباب کو مل سکے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر وزیراعظم عبران خان نے گھایا کہ قائبز مودی سرکار 75 روز سے مقبوضہ کشمیر کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں ان کا کہنا تھا کہ شیرپور سوار مودی سمجھتے ہیں کہ وہ 9 لاکھ فوج کے ذریعے کشمیروں کو خاموش کروا کر قبضہ جمعنے کا ایجنڈا حاصل کر سکیں گے فوجیوں کی مجودگی پر انہوں نے کہا کہ 9 لاکھ فوجی دہشت گردی سے نپٹنے کے لیے نہیں ہیں بلکہ 80 لاکھ کشمیروں کو دہشت زد رکھنے کے لیے ارادہ رکھتے ہیں اس کے علاوہ وزیراعظم عبران خان نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوقی سنگین خلاف ورزیوں کو دنیا دیکھ رہی ہے مودی اب خوف زدہ ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جب پرفی ہٹا دیا جائے گا تو وہاں خون زہری ہوگی جو کشمیروں کو محکوم بنانے کا پاہد رستہ ہے بارد سمین دوسری جانب مقبوضہ جمہور کشمیر سے آنے والے اطلاعات کے مطابق چند روز قبل موبیل سروس کی محدود بحالی کو دوبارہ موطل کر دیا گیا ہے جبکہ کشمیروں کے غصے میں مزید شدت آئی ہے کیونکہ موقع پاتے ہی ازاروں افراد سڑکوں پر نکلتے ہیں اور بھارتی مخالف اتجاز شروع کر دیتے ہیں پیار ریک کے مقبوضہ جمہور کشمیر میں بھارت کی جانب سے لگائے کے کرفی اور پبندیوں کو ستہ روز حکمل ہو چکے ہیں ریڈیو پاکستان کی ریپورٹ کے مطابق کشمیروں سے ازارے جگ جاتی کے لیے جمعہ کو ملک بار میں جمعہ کشمیر کے طور پر منایا جا رہا ہے اس حوالے سے دن کے تین وجہ سہاراں بجائے گئے اور شہری اپنے کشمیر بھائیو سے ازارے جگ جاتی کی قبل ازار وزیراعظم عمران خان نے ہر جمعہ کو کشمیروں کے ساتھ جگ جاتی کرنے کا علام کیا تھا اور شہریہ کو حدیر کی تھی کہ وہ آدھا گھنٹہ کھڑے ہو کر کشمیروں سے جگ جاتی کریں وزیراعظم عمران خان نے گجشتہ ماہ اقوام محتدہ کی جنرل اسمبلی کے چرہتمی اجلاع سے خطاب کے دوران مقبوضہ جمعہ کشمیر میں بھارتی اقدامات پر شدید تنقید کی تھی اور مسئلے کو سلامتی کوسل کی قراداتوں کے مطابق حل کرنے پر زور دیا تھا بھارتی حکومت نے پانچ اگست کے بعد مقبوضہ جمعہ کشمیر میں باتترین مظالم جاری رکھے ہوئے ہیں جہاں شہریوں کو ازادانہ نکلوں و حرکت کی بھی اجازت نہیں اس کے علاوہ موبائل فون اور انٹرنیٹ سرویس سمیت موصلیات کے تمام ذرائع محتل ہیں مقبوضہ جمعہ کشمیر میں گوجستہ ستہ روز سے سکول، کالیج، جماعت اور دیگر تعلیمی ادارے مکمل طور پر باند ہیں اور سرینگر سمیت تمام شہریوں کی مرکزی مسجد میں نماز کی ادائدگی پر بھی پبندی ہے سرینگر میں پندرہ اکتوبر کو بارک مخالف مزہرے پر سابق وزیر آلہ فاروق عبداللہ کی بہن اور بیٹی سمیت بارہ خواتین کو گرفتار کر دیا گیا تھا جو وادی میں انسانی حقوق کی بحالی کے لیے اتجاد کر رہی تھی مقبوضہ جمعہ کشمیر کے سابق وزیر آلہ اکتاسی سالہ فاروق عبداللہ کو پانچ اگس کو مقبوضہ وادی میں نافذ کر کیوں کے دوران نظر بند کر دیا گیا تھا جبکہ ان کے بیٹے عمر عبداللہ کو باقاعدہ طور پر گرفتار کر لیا گیا تھا بعد ازان بھارٹی پولیس نے فاروق عبداللہ کو سولہ ستمبر کو پبلک سیفٹری اٹک کے تحت باقاعدہ گرفتار کر لیا گیا تھا اور ان کے گھر کے سب جل قرار دیا گیا تھا عمر عبداللہ تحال اسٹیٹ گیش ہاؤسٹ میں زیر حراست ہیں بھارٹ نے مقبوضہ جمہورہ کشمیر کے سابق وزیر آلہ اور پیپلز ڈیمیوکریٹ پارٹی پی ڈی پی کے سربراہ محبوب مفتی اور دیگر معروف چیسی رہنماؤں کو بھی گرفتار کر رکھتا ہے حیرت کانفرنس کے رہنماؤں سید علی گلانی، میر وقتی، امبر فاروق سمیر دیگر رہنماؤں بھی تحال گرفتار ہیں جن کی گرفتاری کو دو ماہ سے زائد کا وقت گزر چکا ہے جبکہ یاسین ملک طویل عرصہ سے بھارت کے تحر جیل میں قید ہیں واضح ہے کہ مقبوضہ جمہورہ کشمیر میں پانچ اگز سے چار ہزار سے زیادہ افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے جس میں کم سے کم ایک سو چورتالیس کم امبر لڑکے بھی شامل ہیں اور متعد افراد کو متنازع قانون کے تحت حراست میں رکھا گیا ہے اس کے علاوہ بارٹی سکورٹی فورسز فیرن کے واقعات میں متعد کشمیروں کو شہید کر چکی ہیں اور پولیس نے ہتھیاروں کی برامدگی کا بھی دعویٰ کیا تھا دیکھنا زیر یہ کی پہلا واقعہ نہیں اس سے پہلے بھی بھارت ظلم کی انتہا کر چکے ہیں اور جو جو لوگ بھارت کے خلاف ناربازی کر رہے ہیں ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے اور جوان نوجوانوں کو کشمیروں کے اندر سے اٹھایا جا رہا ہے اور ان کو ہمیشہ کیلئے حوالات کے اندر بند کیا جا رہا ہے بارٹی سمیر اب ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اگوانیسان کے مشرقی زور پر نگرہار میں نمازی جمعہ کے دوران مشرق میں جو دماغ کا ہوا اس میں کم سے کم باسٹ نمازی جامبات اور سو سے زائد زخمی ہو چکے ہیں اس کی پیچھے آخر وجہ کیا ہے نگرہار کے گورننٹ کے تردیمان اتا اللہ اگوانی نے خبر اجنسی اے ایپی سے بات کرتے کہا دماغ کے مشرق کے اندر رکھے دماغ کا خیز موات کی نتیجے میں کئی دماغ کی ہوئی ہے جس کی نتیجے میں مشرق مکمل طور پر تباہ ہو گئی انہوں نے کہا کہ صوبائی دار اور حکومت جلال عباد سے پچاس کلومیٹر کے فاصلے پر واقعہ زلہ ہسکہ بینہ کے علاقے جوادر میں بم دماغے میں جامبات ہونے والے تمام افراد نمازی تھے زلہ ہسکہ بینہ کے ہسپتار میں موجود ڈاکٹر کے مطابق ہلاکتوں کی تعداد پاٹسر سے تجویز کر دی گئی ہے ننگرہار کے صوبائی کونسل کے رکن حیراب قدری نے ہلاکتوں میں اضافے کا ہسپتہ زیار کرتے یہ کہا ہے کہ اب تک دماغے میں زخمی ہونے والے سو سے زیادہ افراد کو ہسپتار لائے جا چکا ہے علاقے میں ڈیوڈی پر معمور ایک مقامی پولیس اہلہکار تیزاب خان نے کہا کہ امام صاحب کی دلاوت کے آواز آ رہی تھی کہ اچانک دھماکہ ہوا اور ان کی آواز آنا بند ہو گئی میں موقع پر پہنچے تو درجنوں افراد مشرد کی تباہ شدہ چھت کے ملوے تلے دبے ہوئے جہاں بحق اور زخمی افراد کو نکلنے کی کوشش کی جا رہی تھی رپورٹ کے مطابق ابھی تک کسی نے بھی دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کی لیکن سوپہ نگرہار میں طالبان اور ڈیش کے شدد پسند گروپ ڈیشن گردی کی سرگریوں میں انتہائی محترق ہیں اینی شہدین کے مطابق زوردار دھماکے کے فوراں بار چھت زمین بوس ہو گئی البتہ اب تک دھماکے کی نویت کا علم نہیں ہو سگا دیکھنازی مقامی افراد کے مطابق جس وقت دھماکہ ہوا اس وقت دماز جمعہ کی ادھاد کی کے لیے تیس سو پچاس سے زیادہ افراد مشرد میں موجود تھے ایک اینی شہد 65 سالہ حاجی امانت خان نے اے ایف پی سے بات کرتے دعویٰ کیا کہ دھماکے میں درجنوں افراد جام بہت ہوئے اور زخمیوں اور لاشوں کو کئی ایمولینس میں ہسپتال متقل کر دیا گیا یہ دھماکے ایک ایسے موقع پر ہوا جب ایک دن قبل جمرات کوئی اقوام مطابق کی جانب سے جاری کردہ رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ جولائی سے ستمبر کے دوران اگوانسان پر پر تشدد واقعات خصوصا شہریوں کی ہلاکت کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے جو نہ قابل قبول ہے یہاں یہ بات بھی قابل زکر ہے کہ شہریوں کی ہلاکت کے بڑھتیے واقعات کے سبب یہ تاثر بھی جنم لے رہے ہیں کہ اگوانسان میں 18 سال سے جاری اس جنگ میں کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا اور کوئی بھی فریق اس میں فتح نہیں ہوگا رپورٹ کے مطابق گریشتہ سال کے مقابلے میں اگوانسان میں شہریوں کی ہلاکت پر بطالی فیصد اضافہ دیکھا گیا ہے روانسان یکم جولائی میں 30 ستمبر تک اگوانسان میں 1174 شہری جانبھاق اور 3000 سے زیادہ زخمی ہوئی ہیں لیڑی پاکستان کی رپورٹ کے مطابق وزیر خارجہ شہ محمود قریشی نے اگوانسان کے صوبے ننگرہار میں جمعہ کی نماز کے دوران بم دھماکے میں انسانی جانوں کے زائع پر افسوس اور غم کا اظہار کیا وزیر خارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ مشہد جائے امن ہے اور ایسے مقام پر حملہ انتہائی قابل مضمت ہے مالی سمین ہمارا کام تھا ویڈیو بنا کر آپ کو سچائی سے گاہ کرنا اور تمام تار انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنا اب آپ لوگوں نے ہماری ویڈیو کو ہر جگہ پر شیئر کرنا ہے ویڈسا فیس بک اور ٹویٹر پر تاکہ پوری دنیا کو پتا چلے کہ اصل اقائق کیا ہیں اور ہمیشہ کی طرح آپ لوگ ہمیں ایسے ہی سپورٹ کرتے رہے اور ہمیں جیسے ہی کوئی نیو انفرمیشن ملے گی ہم سب سے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور اگر آج کی ویڈیو آپ احباب کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور پاک آرمی اور آئی ایس آئی کے حق میں ایک نارک کا مرس میں ضرور لگا دی دے گا موسیقی